دوستو نمشکار میرا نام قربان ملک ہے میرے دوست اور درشک جانتے ہیں دیش اور دنیا کا سب سے ٹیفیکل سب سے کٹھن ایکزام کا نام UPSC ہے جو UPSC کو ٹوپر کرتے ہیں IAS آفیسر بنتے ہیں IPS صدیقاری بنتے ہیں اسی بیچ ہمارے ساتھ ایک ہونہار خوبصورت اور ینگ UPSC ٹوپر IAS آفیسر اتصاو آنند ہی موجود ہے جو اس وقت جنپد سہارنپور کے گیارہ بلوک میں سے ایک بلوک بلیہ کھیڑی ہیں وہاں پیڈیو کے روپ میں اپنی سیوائی دے رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ نمشکار بہت اچھا ہوں میں یہاں پہ ابھی بلیہ کھیڑی بلوک کا مجھے چارج دیا گیا ہے ٹریننگ کے پارٹ میں میں سہارنپور میں بھی پوسٹڈ ہوں سر اپنا اس دور اور جمانے کو یاد کیجئے جب آپ ٹویلت کے بعد UPSC exam کی تیاری کر رہے تھے ٹویلت کے بعد ایکچولی میں نے انجرینگ کیے انجرینگ کے ٹائم پہ چوتھے ایئر میں مجھے یہ خیال آیا کہ UPSC exam دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اس پرکار کی ڈائیورسٹی پروائیڈ کرتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے تو پھر اس سوچ کے ساتھ شروعات کی تھی اور قسمت نے بھی ساتھ دیا تھوڑی بہنت بھی کی اور کوویڈ کا ٹائم تھا تو سمیں بھی کافی ملا تھا پڑنے کا تو یہ سب سب چیزیں ایک ساتھ کام کی تو پھر قسمت کے ساتھ صحیح جگہ پہنچ گئے سر آپ کے برین کے اندر یہ بات کیسے آئی ہے کہ آپ کو آئی ایس آفیسر بننا ہے آئی ایس کے ہاتھ میں پاور ایک طاقت ہوتی ہے وہ جنپد کے مالک ہوتے ہیں اگر ڈی ایم چاہے تو جنپد واسیو کو بہت سوا دے سکتے ہیں جنتہ کے بہت بڑا بھلا کر سکتے ہیں مطلب آئی ایس کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو سر یہ سپنا کیسے ساکار ہوا ہے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے کیا آپ کو انہوں نے جاگ رکھ کیا یا پھر آپ کا خود کا ایم سپنا رہا ہے نہیں فیملی نے افکورس سپورٹ بھی کیا ہے اور جاگ رکھ بھی کیا ہے میرے پادر خود گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ان کو دیکھ کے یہ مجھے آئیڈیا تھا کہ گورنمنٹ میں کام کیسا ہوتا ہے میرے بھائی پرائیویٹ سیکٹر میں جاپ کرتے ہیں تو ان کو دیکھے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی آئیڈیا تھا تو میں پاس کافی وائیڈ ایکسپوزر تھا چیزوں کا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے خود سے ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر کے آپ جو ایمپیکٹ کر سکتے ہیں وہ کافی بڑا ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں دیسیجن میکنگ پاور رہتی ہے جو کہ بہت لوگوں کی لائف کو ایمپیکٹ کر سکے تو اسے یادہ سیٹسفائنگ اور کچھ نہیں ہوتا ہے سر جب آپ تیاری کر رہے تھے آپ نے آئی پی ایس بننے کا سوچا تھا یا آئی ایس نہیں اس میں تو پریفرنس دنیا ہوتی ہے تو آئی پی ایس بھی میری سیکنڈ پریفرنس تھی پہلی پریفرنس آئی ایس تھی لیکن سیکنڈ پریفرنس آئی پی ایس بھی تو اگر مجھے آئی ایس نہیں ملتا سر انسان جب اسٹوڈینٹ ہوتا ہے یو پی ایس کی تیاری کرتے ہیں ان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے کہ دیش اور جنتہ کی سیوہ کرنی ہے اور جیسے ٹوپ کرتے ہیں چیئر ملتی ہے تو ایک سرکار کا منتریوں کا ادھائکوں کا سانسوں کا ایک برین کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ میرے حساب سے کام کرو اس سسٹم سے کام کرو آپ اس پر کیا کہتے ہیں آپ کا کیا نظریہ ہے سر جی تو جو اگزام کا پروسس ہے اگزام کے پروسس میں آپ کو پہلے تو سب چیزیں کی تھیوری آپ کو سمجھائی گئی اس تھیوری کو پر کے ہمیں سب چیز کا آئیڈیا لگا پھر ہماری جو مصوری میں ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہمیں کافی ایکسپوزر میرا بہت الگ الگ سیڈیر ایس آفٹسرس ای پی ایس آفٹسرس ڈیفرنٹ سروس کے آفٹسرس آکے ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ پر کس طرح پر پریشن آئیں گے آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک سال کا جو ہمارا ڈسٹرک ٹریننگ ہے جس میں ہماری ڈی ایم سر جیل آدھیکاری مہود ہے ڈاکٹر جنیش چادر سنگھ سر ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کافی مجھے سیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیسے الگ الگ سٹیکھولٹر سے ڈیل کرتے ہیں پولیٹیشن سے کیسے ڈیل کرتے ہیں آم جندہ سے کیسے کرتے ہیں ادھیکاریوں سے کیسے کرتے ہیں تو آپ جب ان کے ساتھ ایک سال بیٹھتے ہو تو آپ کو یہ دیکھ دیکھ کے سکھنے کا موقع ملتا ہے پھر جب آپ کے پاس وہ سیئر ملتی ہے تو پھر آپ وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں دوستو درشکو اس سوال کو میں دوبارے دورا دوں اس سوال سے میں دلکل سیٹیسپائی مطمئن ہوں کہ آئی ایس آفیسر نے کہا ہے جو پریسر سرکار کے ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیسے نپٹنا ہے اس پروڑم کا سمجھدان کیسے کرنا جنتا ہی تو دیشت میں کیسے سوا کرنی ہے اس کے لیے مسوری میں ٹریننگ دی جاتی ہے جو باقی یو پی ایسی ٹوپر سینئر آفیسر ہوتے ہیں ان سے بھی بہت خوش سیکھنے کو ملتا ہے ایسا سر بتا رہی باقی سر اپنے فیملی کے بارے میں ایک بار بتائیے فیملی میں میرے پادر پی ڈی بلو ڈی میں اسسٹنٹ انجینر ہے میری مردر ہاؤس وائپ ہے فیملی دیبغر جھاکھن میں سیکھل دے اورجنلی ہم لوگ بیہار سے ہوتے ہیں میری بردر سوفٹوپیر انجینئر ہے مائیکرو سوفٹ میں جو ہیدر آباد میں سیکھل دے بس ہم لوگ دو بھائی ہیں جی سر شاملی میں جو ایس پی ہیں آئی پی ایس آبی شک جہاں وہ بھی بیہار کی رہنے والے ہیں آپ کے چھتر سے آتے ہیں سر شادی ہوگی نہیں شادی نہیں ہوئی ہے سر ابھی شادی نہیں ہوئی ہے سر ابھی آپ کو جو پوسٹنگ ملی ہے وہ بیڈیو کی روپ میں ملی ہے سر یہاں کیسے سیوہ کر رہے ہیں کیونکہ بیڈیو کا مطلب ایک عام جنتہ سے جڑا ہو جو گرامین چھتر سے ونچت گریب یتیم بے شارع پریوار لوگ کے میمبر سے وہ آتے ہوں گی سر آپ کے پاس سر آپ تو ایک آئی ایس ہیں اور آپ کو بہت نولیج اور صلاحیت ہے تو کیسے سیوہ کرتے ہیں دو آئی ایس میں جو جب تک آپ فیلڈ پر رہتے ہیں دو امپورٹنٹ سٹریمز ہوتے ہیں ایک ریوینیو والے سٹریم ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ والے سٹریم تو ڈیولپمنٹ والے سٹریم کا جو بیس ہوتا ہے جس کی بیس اس پر پورا سسٹم کھڑا ہے وہ بیڈیو کا پوسٹ ہوتا ہے کیونکہ بیڈیو کی لیول سے ہی ساری جو نیچے گراؤنڈ جو بھی بیلیجز میں جو بھی کام چل رہے ہیں وہ بیڈیو دیکھتے ہیں اس کی اوپر سیڈیو ہوتے ہیں تو کیونکہ ہماری جو سرویس ہے اس میں آپ کو سیڈیو کافی جلدی بنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہو رہی ہے کہ آپ بیڈیو کیسے کام کرتے ہیں ان کو کس طرح پر چیلنجز آتے ہیں نیچے سٹاف کیسا ہے کیا ایفیشنسی ہے یہ چیز آپ کو سمجھنے کے ایک بار موقع دیا جائے تو اس لیے ہی ہماری ٹریننگ سیڈیول میں بھی ایسا تھا اور ڈی ایم سا سے ڈسکس کیا انہوں نے بھی سجسٹ کیا کہ آپ ویڈیو کے چارج پر رہ کے آپ ایک بار چیزوں کو دیکھ لیں سمجھ لیں کہ فیوچر میں جب ہم اس سے اوپر والے پوسٹ پر رہیں گے جب ہمیں سپروائز کرنا پرے گا دوسرے ویڈیوز کو پورے جلے کے الگ الگ ویڈیجز میں چل رہے ڈیولپمنٹ ویڈس کو تو پھر ہم کافی افیشنٹلی کام کر پائیں گے جب ہم جمیر سے جوری چیلنجز کو سمجھیں گے تب دوستو ایک سوال اور سر سے جو ہے شکشہ علم کو لے کر کریں گے باقی پھر دوبارہ جب ہم سر کا انٹریو کریں گے وہ سرکار کی یوجناوں کو سمبندیت لے کر کریں گے کیونکہ آج تو سر کی فیملی سے لے کر سر شکشہ کو لے کر انٹریوی ہو رہا ہے سر جو UPSC ٹوپار سٹوڈینٹ بننا چاہتے ہیں ان کے برین گندر ایک سپنا ہے لیکن نراش ہو جاتے ہیں بار بار ایکزام دے کر ایسے سٹوڈینٹ کو آپ کیا سندیش پیغام دینا چاہتے ہیں نراش نراشہ ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو بہت بہت اچھے سے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سکسس ملے اور وہ اگر آپ کی حساب سے نہ ملے تو نراشہ ہوتی ہے جائر سی بات ہے لیکن سبھی کو یہ سمجھنا جا ہو رہی ہے بس UPSC اگزام کی بات نہیں ہے اور بھی لوگ الگ 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 اگزام دیتے ہیں کوئی کیٹ کا اگزام دے رہا ہوتا ہے کوئی آئیٹی کا اگزام دے رہا ہوتا ہے کی آپ کے پریپریشن میں جو آپ نے ٹائم دیا ہے جو بھی چیز پڑھنے میں گر آپ آئیٹی کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے جو میچ پیسٹری آپ نے جو پڑھی ہے کی پیسٹری تیاری کر دیں تو آپ نے جو ایک سال دو سال تین سال کے دنیا بھر کے نیوزپیپر سے جو انفرمیشن آئی ہے وہ آپ نے لیا ہے تو وہ انفرمیشن آپ کے مائنڈ کو اور آپ کے پرسنائیٹی کو ایک دیفرنٹ ٹائم سے ڈیولپ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ تیاری کر دیں وہاں پر آپ کو سچ سے سکا ملے لیکن آپ کو ہمیشہ اندہ لانگ ٹرم یہ پتا چلے گا کہ وہ جو تیاری گئی کی تھی آپ نے وہ کبھی بیٹھ نہیں جاتے کہیں نے کہیں وہ سایی ایوز ہو جاتا ہے تو پھر بس اس خیال کے ساتھ آپ تیاری کرتے رہیے کہ سکسس ہو سکتا ہے آپ جس فارم میں چاہیں وہ نہ ملے لیکن سکسس ملتے ہیں دوستو تمام سوالوں کے جواب بہتی شاندار اور بے باکی اور اوپن طریقے سے سر نے face to face نیوز پر دیا ہے اور میں جنرلش قربان ملک آپ سے روبرو ہوں دوبارہ بھی سرچم باتشیت کریں گے اور دوستو درشکو بہت خوصی ملتی ہیں جب یو پی ایسٹ ٹوپر آئی ای ایس ادھیکاری کا انٹوئی کرنے کا موقع ملتا ہے اس ویڈیو پر اپنی راہے اپنا نظریہ جرون لکھے آپ نے ہمیں اور آئی ایس اوفیسر کو سنا آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار آپ کی شکری طرح آپ کی شکری طورو آپ کی شکری طورو آپ کی شکری طورو